ناظرین اسلام علیکم ویلکم ٹو کراچی میں کراچی میں کراچی میں لوگ کراچی میں میرا من پسند پھل تربوز ہے تھنڈے تھنڈے تربوز کی مٹھاس اور اس کے نرم سے بیج کا ذائقہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک دفعہ میں نے ایسے ہی تربوز کھاتے کھاتے اس کے بیج سے ایک question mark بنایا ایسے ہی اور اس کی تصویر بنا کر میں نے facebook پہ ڈال دی میرے اس ٹائم کے ایک دوست نے comment کیا کہ یہ تم نے کیا ڈالا ہوا ہے facebook پہ کیسی بچوں والی حرکت کر رہے ہو مجھے یہ اکثر سننے کو ملا جب میں ایک بچہ ہوں تک اور تب ہی شاید ہم سب کو بچپن میں بڑے ہونے کا بڑا شوق ہوتا تھا پھر ہم ہوئے بڑے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ تو ہم سب کو پتہ نوستالجیا بڑا اچھا لگتا ہے میں ہمارا نائلزم کا شکار بننے سے پریونٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے یہ چاچا ہگو ہے کہ کہیں تو ہم پیچھے کے پچتا دے اور آگے کی پریشانیوں کے درمیان اپنے ابھی کو نہ کھو اور ایڈالٹھوڈ کا مسئلہ ہی ہے کہ ہم کچھ ابھی کے لمحات کو حاصل کرنے کے لیے اسی وقت اسی ابھی کو کھو رہے ہوتے ہیں پانچویں جماعت میں میں اور میرے کلاس میٹس جوئی لوبو کا کلام گاتے تھے ایک بیوٹیفل کاریکٹر ایک بیوٹیفل سٹوری جو آسکت کرنے کے لیے سنشائن سنشائن اور ایک بیوٹیفل ہم یہ کلام تب گا رہے تھے جب ہم گروہ اپ کر رہے تھے کیونکہ ہاں ہم سب ایک دفعہ بچے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کا ایک بچپن تھا اٹلیسٹ نوٹ ویسا جیسے ہر کسی کا ہونا چاہیے یہ مصطفہ ہے مصطفہ سے ہیلو ہیلو یہ مصطفہ کا ویز ہے مصطفہ اس ویسے کو پکڑو یہ تمہارا ویز ہے یہ میرا ویز ہے دو کالو کیوں توڑا تم نے یہ ویز بھائی اب بچپن میں بچوں والی عرکتیں نہیں کریں گے تو کب کریں گے بنایا بچے ہمیں جاتے ہیں اور جب ہم وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بنایا گیا ہے تب کہتے ہیں کہ وہ نہیں بنو جو ہو وہ بنو جو ایک دن ہوگے تو وہ تو بن جائیں گا نا ایک دن ہوگے ابھی تو وہ نہیں دو جو ابھی ہیں لیکن خیر اب یہ باتیں اب سمجھ آ رہی ہیں اور تب نہیں آئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ it's too late because again زندگی کیا ہے بچوں بکوہ نظریہ زندگی ایک نظریہ ہے اور اگر میری طرح کسی اور نے آپ کا ویز بھی توڑا ہے اور اس کے ٹوٹنے کا آپ کو ہی زمدہ ٹھا رہا ہے تو آپ اپنی کرتے ہو نہ ہو لیکن شرم کی تو ضرور رسد کرتے ہوں گے موسیقی تمہیں پتا ہے پاپا اچھنے گُسسا کیوں تھے مجھے ممی کے چیزوں کو ہاتھنے لگانے چاہیے تھا مجھے رکھتا ہے وہ اس لئے گُسسا تھے کیونکہ تم لڑکیوں جیسے پہلے تھے تو تو مطلب لڑکیوں میں کیا برائے ہوتی ہے فطری طور پر جو چیز غلط ہے اس کے کیے پہ شرم کرنا سمجھا جا سکتا ہے لیکن مجھے کبھی اس معاشرے کے معمول اور عقیدے سمجھ نہیں آئے نہ یہ کہ اگر ان کو بنایا لوگوں نے ہے تو وہ لوگ ہیں کون آج ہم آئے ہیں آج ہم آئے ہیں ہیوسٹن میں اور آج ہم انٹرویو کریں گے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کے باپ کا راج ہے کہ نہیں اچھا آپ کا نام لوگ تو نہیں ہے نہیں آپ کا نام لوگ تو نہیں ہے ہاں میرا نام لوگ ہے اچھا اور کیوں اور کیسے اور کیسے جیسے مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے لیکن دوسری انسان کو وہی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں غلطی کس کی دوسرے انسان کی ہے کیونکہ میں کیسے غلط ہو سکا آپ کی اچھا بھر جو aría کبھر جو کبھر جو ہر اس چیز پہ جو ہوتی ہے ہر وقت کیا یہ ضروری ہے اور اگر اس کو ایک الگ انداز میں پوچھا جائے تو کیا کوئی چپ ہو سکتا ہے کیا کوئی ایک صرف ایک ایک چپ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز مطلب کسی بھی کوئی بھی ایک چیز کسی بھی ایک چیز کیا کوئی ایک لوتا بندہ چپ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ایک گھنٹے کے لیے دو سیکنڈ کے لیے کیا کوئی چپ ہو سکتا ہے اور مجھے پتا ہے آپ سوچتے رہوں گے کہ ابھی تم ہو جو بولے جا رہے اور چپ نہیں ہو رہے اور آپ کی بات صحیح ہے لیکن پہلے کہ کوئی مجھے اٹیک کرے میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں ٹھیک ہے میں بھی ایک انسان ہوں میرا دوست ایک انسان میرا بھی دوست ہے انسان میں بھی ایک انسان ہوں برو میری بیوی ایک انسان خود ایک انسان لیکن جب انسانیت اور کیا آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کی کیا ادھر حکومت ہے حکومت مطلب مطلب کیا آپ کے باپ کا راج ہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں مجھے نوسٹالجیا بڑا اچھا لگتا ہے ای تنگ از ا جنریشن ہمیں ریمنس کرنے سے بڑا سکون اور کمفرٹ ملتا ہے کارلا فریق نے فرمایا کہ یاد دہانی کرنے سے ہم اپنی یاد داشت کے خزانے میں جھانکے اپنے آپ کو ایک جذبات اور خوشی بڑا توفہ دیتے ہیں ایسی کرنے میں مگر ایک غیر ارادی نتیجے کا سامنا بگڑنا پڑتا ہے جو ہے اس افسردگی کا احساس کہ وہ یادیں دوبارہ نہیں آ سکتے کہ اچھے دن تھے وہ جب فکر نہیں کرنے پڑتی تھی کسی بھی چیز کی ذمہ داری کی زندگی کے سوالوں کی اور کم طریقے احساس کی وہ دن اب واپس نہیں آئیں گے ان کو واپس ویسے بنانے کی کوشش کی بھی تو بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تجربے یادوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو واپس جتنی میں کوشش کرو ویسے نہیں بن پاتی اگزیکٹلی ویسے تو کبھی ہوگی نہیں ان سے بہتر مگر ہو سکتی ہے ساؤت ایزین کلچر کی کئی بری عادتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کو آگے کی بہت فطر کر رہی جاتی ہے بچپن میں جوانی کی جوانی میں بڑھاپے کی اور بڑھاپے میں موت لیکن اگر خدا نے ہمیں اتنی سیلف اویرنس دی ہی ہے تو شاید اس لیے ہے تاکہ ہم ان مسئلوں کو پہچان کریں ان کا حل نکان اپنے آپ کو زبردستی مشکل میں ڈالنے سے کامیابی کے چانچے بڑھ نہیں جائیں گے لیکن اگر آپ اپنی جسمانی صحت وہ جسم جسمیں ذہن بھی شامل ہیں اس کو ایمی حد دیں تو آہستہ آہستہ آپ اپنے گولز کے قریب پہنچ جائیں گے اور جیسے ہی مجھے اس چیز کا احساس ہوا میں نے بڑی جستوجو کی ساتھ کوشش کی کچھ ایسا کرنے کی جس سے مجھے اپنی جوانی میں بھی خوشی کے لامات محسوس ہوں کچھ ایسا جو کہ in the midst of me adulting and thinking about university money health I can do something to also prioritize living جس کو ہم prioritize نہیں کرتے ہم prioritize surviving کو کرتے ہیں جس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے غلطی ہے ان طور طریقوں کی جو ہمیں سکھائے گئے یہ میرا بھائی ہے اور یہ ہمارے کمپیوٹر پہ ایک گیم کھیل رہا ہے جب وہ کھیل لیتا تو تھوڑی دیر میں بھی کھیل لیتا تھوڑی دیر کیونکہ جو گیمز وہ کھیلتا تھا مجھے اتنی پسند نہیں تھی میرے بھائی اور کزنز کھلتے تھے کالف ٹیوٹی جی ٹی اے نیت فر سپیڈ اور میں کھلتا سمسنز سونک اور پف گرلز اور ہل ایکزامز پہ اچھے مارکس مننے کے بات شیمپین گولڈ کلر کی گیپ بوئی مجھے ملی پھر پی ایس پی آئی دیرے دیرے میرا گیمگ میں انٹرسٹ بھی کم ہوگیا پھر ہوئے ساتھ آٹھ سال اور انٹرسٹ آیا ایک انسان میری کہانی لیکن آگ تک کہانی کی شکل میں پہنچی ہے کیونکہ اس دل لگی کا جو انجام ہوا وہ ہوا بے وفائی کے ساتھ لیکن یہ ایڈمیٹ کرنے سے کہ مجھے ایسی گیمز اچھی لگتی ہیں مجھے شرم آتی اور یہی اس کہانی کا پوائنٹ ہے گیمز نہیں شرم اسی محبت کے اظہار سے میں نے ان کے پسندیدہ موسیقار کے کونسرٹ کی ٹکٹ لی تھی اس بے وفائی کی خبر سنکے چٹ کیا ہے چٹ السلام علیکم کالی کافی ڈپریسنگ دے دا آج بڑا اچھا دے میں نے وہی ٹکٹ بیچ کی اپنے لیے پی ایس فائل کریتا اصل میں ہمیں چاہت کی ضرورت ہے اور وہ کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں ہماری ضرورتیں ایک قسم کا ہماری چاہتوں پر پردہ بچھا دیتی ہے لیکن پردوں کا سین یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے روشنی آنے کے لیے آپ پورا کھول دے انہیں کیونکہ پورا پردہ اور ساری چاہتیں پوری کرنا ہم ریالسٹکلی افورڈ نہیں کر سکتے اٹلیسٹ اس لمحے میں لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے تو ساری روشنی آنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم پردے کو کھولے تو وہ دن بھی دور نہیں جس دن پردہ پورا ہٹ چکا ہوگا تو میں نے تو اپنا پردہ ہٹ آنا شروع کیا اپنی فیزیکل ورلڈ میں اپنے آپ کو ان رنگوں سے گھرنا جو رنگ میرے دل میں رہتے ہیں لیکن یہ رنگ دماغ کو بھی نزل نہیں آتے کیونکہ دماغ اندھا ہے لیٹس ایک کلر بلائن ہے وہ دکھاتا وہی ہے جو اس کو دکھانا سکھایا گیا ہے بہت سہل یہ زمانے کے دیئے ہوئے غموں کو پریشانیوں کو اور افسردگی کو ایسی عادتیں اپناو عرکتیں کرو کپڑے پہنو محول بناو موڈ رکھو باتیں کرو باتیں سنو لوگوں سے ملو جو تمہیں اور تمہارے ابھی کی جوانی کو تو زندہ اور خوش رکھے ہی مگر تمہارے اندر کی بچے کو بھی اتنے پیار اور توجہ سے خیال رکھیں کہ اس کو جس معاشرے نے مار کر دخنایا تھا آج وہی بچہ اسی معاشرے کی مٹی میں سے اپنی انگلیوں کی طاقت سے مٹی کو نرم کر کے زمین سے نکلیں اور اپنے ابھی کے ساتھ ایک ہو جائیں ایک تو راہوں میں بابول بہت ہیں اس کے اوپر سے اپنے اصول بہت ہیں اس کے اوپر سے سب توکتے رہتے ہیں کہ رہاگیر بھائی ادھر جاؤ ادھر پھول بہت ہیں یہ جو ہس رہی ہے دنیا میری نہ کامیوں پہ تہانے کس رہی ہے دنیا میری نہ دانیوں پہ پر میں کام کر رہا ہوں میری ساری کھامیوں پہ کل یہ ماریں گے تالی میری کہانیوں پہ کل جو بدلے گی ہوا یہ سالے شرم آئیں گے ہمارے اپنے ہو کہکے یہ باہیں گرم آئیں گے کیونکہ زدی بڑا ہوں میں بھوندیں بے رحم ہیں ان کو یہ وہم ہے کہ میں ٹوٹے رہا ہوں جو میں چیخ رہا ہوں پر وہ بے وپوپ ہیں میں تو سیکھ رہا ہوں ایسے پہلے بھی لڑا ہوں میں ہمیں جان کہتی تھی کہ کوئی اچھا برا کوئی اچھا برا نہیں ہوتا اور گندے سے بڑا کوئی برا اچھا نہیں ہوتا بیٹری سالا ماہرہ خان وائٹ فیمیل ایکٹریس رول اے کیا شارو خان تم ہوگے اپنے گھر کے میں تمہارے گھر کا ہوں ہائے میرا نام ہے شہزاد کیا آپ کا نام کیا آپ نے میری غلدان والے آگے ماشا اللہ